حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا اور جہنم کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف عرضی نہیں کرے گا جنت کو بھی بھرے گا اور جہنم کو بھی بھرے گا جہنمی سب جہنم میں چلے جائیں گے اللہ پوچھے گا وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ حَلِمْ تَلَاتِ وَتَقُولُ حَلْمٍ مَزِيدٍ اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے ارے تُس سے میں نے بھرنے کا وعدہ کیا تھا تجھے کیا تُو بھر گئی تقول تو بولی گی حل بھی مزید کیا کوئی اور بھی ہے دے اور ڈالے گا اللہ بھر گئی دے اور ڈال دیا اور دے دے یعنی برابر وہ دے دے پکارتی رہے گی لا 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 دے 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 اس کا پیٹ نہیں بڑے گا جہنم کی آواز صرف اور صرف ہے دے آج یہی آوازیں ہر آدمی نکال لائے یہ آواز ہر آدمی کی زبان سے نکل لائی ہے ایک آفیسر ہے نگاہیں بچا کر کہ بولتا ہے دے کسی کو بھی دیکھ لو ادھر ادھر دیکھے کہ دے کوئی یہ نہیں قتل لے یہ جہنم کی آواز ہے دے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہنم کی آواز ہے دے اس کا پیٹ نہیں بڑے گا تو انسان جو دے کو اپنی عادت بنا لے اس کا پیٹ جہنم ہے کبھی بھرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھرنے کے لئے اپنا پیر رکھے گا پیر رکھنے کے بعد جہنم بھر جائے گی اور جنت بھی نہیں بھرے گی لیکن جنت کا عالم دوسرا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ وہاں مخلوق کو دوسری پیدا کر کے جنت میں بسا دے گا اس طرح جنت بھر جائے گی تو قرآن حقیم کہتا ہے کہ جہنم کی آواز ہے دے جنت کی آواز کیا ہے وہ دیکھو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فرماتا ہے لہم فیہا مائشاون جنت کے اندر وہ جو چاہیں گے وہ سب انہیں ملے گا لہم فیہا مائشاون جنت میں جو یہ چاہیں گے سب ملے گا وَلَدَيْنَا مزید اور اور بھی ہماری طرف سے زیادہ ہے لے اللہ بس کافی ہے لے بس کافی ہو گیا ہے میرے معبود لے میرے معبود کیا کروں گا لے بندہ کہے گا بس اللہ پاک فرمائے گا لے تو جنت کی آواز ہے وَلَدَيْنَا مزید اور جہنم کی آواز ہے حَلْمِنْ مزید یہ قرآن نے بتایا یاد رکھو جہنم کی آواز ہے حَلْمِنْ مزید دے اور جنت کی آواز ہے وَلَدَيْنَا مزید لے تو جو آدمی دیتا ہے وہ سمجھو جنت کی راہ پر چلا ہے جو لیتا ہے برابر لینے کی عادت ڈال رکھی ہے وہ درحقیقہ جہنم کی آواز بلند کر رہا ہے جہنم کے راستے پر چلا ہے یہ آواز تو جہنم کی ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر کا ہاتھ کیا مطلب ہے اسے یہ ہاتھ دینے والا ہے اور نیچے ہاتھ لینے والا ہے نبی نے فرمایا یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے کیوں نہ ہو کی اوپر والا ہاتھ دیتا ہے نیچے والا ہاتھ لیتا ہے ایک جنت کا کام کر رہا ہے ایک جہنم کا کام کر رہا ہے ایک جنت کی آواز لگا رہا ہے ایک جہنم کی آواز لگا رہا ہے